اوم نمش شوائے اوم تریم بکم یجا مہیس سگن دیم پشتی وردنا مروہ رکم وندنان مرتی و مکشم آمرتا ہر ہر مہادیب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے بھائی ڈاؤ ہل کے بارے میں یہ ہے وہ ہے تم جھوٹ بنا دو بہت اچھی جگہ ہے گھومنے لائک جگہ ہے گھومو کون منا کر رہا ہے نہیں گھومو لیکن وہ جو سکول بند ہو گئے کالیجز بند ہو گئے ہسپیٹل میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں جو کہ آج بھی ایک رہیسے ہیں وہ سب بے وکوف ہیں لوگ بس تو ہی اکل مند ہے نا کیونکہ تجھے نتن کی کہانیاں نتن کی باتیں نتن کا چینل جھوٹ لگتا ہے بالا جی کی طاقت پر شک ہے مہندیپور بالا جی جاؤ ایک بار اور جس سمیں کھیل ہو رہا ہو نا ایک بار اسے دیکھ لے نا دھیان سے پت تمہارے جیسے لوگوں کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی جس دن تیسری شکتی کا عامنا سامنا یا اس کا ہلکا سا احساس بھی ہو گیا بے وکوف انسانوں تمہارے کو آخری بار چیتاونی دے رہا ہوں کہ گندہ مت لکھو اس چینل پر اس بے وکوف انسان کی ضرورت ہے ہی نہیں جو بھگوان یا تیسری شکتی پر سندھے کرتا ہے ڈاؤٹ رکھتا ہے میرا ایک فرینڈ ہے وشال ٹھیک ہے وہ وہیں پہ ہے بہت بڑا موسک ڈیریکٹر ہے اس نے بتایا کہ نیتن بھائی ایسا ہوتا ہے اور ایک بار بتاؤ بھائی تو نے تو کبھی دیکھا بھی ہوگا نہیں دیکھو گو مجھے نہیں پتا ویسٹ بنگول وہ وہاں سے ہے پروپر اس نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ محسوس کیا اور ایسا ہوتا ہے بھارت کی موسٹ ہانٹیڈ پلیس میں نہیں ورلڈ کی موسٹ ہانٹیڈ پلیس میں آتا ہے ہاں باقی سب لوگ اسی بات پہ لائک کر دو بھائی کو اتنی پبلیسٹی دے دی ہے نا بھائی مطلب یہ اسی لیے تو میسیج کرتے ہو تم لوگ اور ایک بے وکوف انسان میرا فون نمبر ڈالا ہے کہ یہ اس کا نمبر ہے ارے بھائی ہے تو تو کیا ڈالا ہے سب کو پتا ہے میرا نمبر یہاں کومنٹ سیکشن میں اور ہاں بھائی آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آخری بار کہانی شروع کر رہا ہوں بس دو سیکنڈ کے اندر کہ پلیس اپنے فون نمبر یہاں پر کومنٹ سیکشن میں مت لکھا کرو ہماری طرف سے کوئی کال نہیں آنے والی اگر ہم نے کال کرنی ہے تو ہم خود آپ کو میسیج کر کے آپ سے سوال جواب کریں گے آپ کا نمبر لیں گے اور آپ سے بات کریں گے کوئی طریقہ نہیں ہے آپ نمبر لکھ دیتے ہو کسی اور کا ہی کال جا رہا ہے کہ ہم چاچا کے فیکس کی ٹیم سے بول رہے ہیں آپ یہ کریں وہ کریں اور یہ بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہے یہ پیسے مانگے کر رہے ہیں کون پیسے مانگ رہا تم سے میں فون کر کے تم سے پیسے مانگ رہا ہوں ایسا نہیں ہے بھائی ہماری طرف سے کوئی کال نہیں آتی ہے اور کال آتی ہے تو میں خود کروں گا اگر تو بات کروں گا تو میری آواز سے بھی پتا پڑ جائے گا کہ میں بات کر رہا ہوں سمجھ رہے ہو پلیز اس جگہ کومنٹ سیکشن میں کوئی نمبر کا آدھان پردھان نہیں ہوگا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ نتن کا یعنی میرا فون نمبر ہے تو اس سے کہو کہ کیا کریں پھر نتن سے بات کرنی ہوگی ہم ڈیریکٹ اس کو وٹسپ کر دیں گے ڈیریکٹ ہم مطلب سوری انسٹیگرام پہ بات کر لیں گے میسیج کر لیں گے مجھے کوئی آپتی نہیں ہوتی فون نمبر دینے میں یا بات کرنے میں بھائی آپ اور ہم ایک پریوار کا حصہ ہے تو ایسی تھرڈ پارٹی جو آدمی آتے ہیں نا بیچ میں جو گھستے ہیں ان کو اوائیڈ کرو آپ انکار سمجھ رہو نا رشتہ الگ ہے خیر میں شروعات کرتا ہوں دیکھیں یہ کہانی ہے تین دوستوں کی جن کی دوستی میں شمار ہوتے ہیں جعوید میاں یہ کون ہے جعوید میاں ذرا دھیان سے سنیے گا کہانی کے یہ جو تین دوست ہیں اجے روہت اور گورو یہ جس کالج میں ہے اس سے پہلے ان کا سارا سمیں ایک ساتھ ہی بیتا ہے یعنی یہ سکول لائف میں بھی ساتھ تھے اور اس کے بعد کالج میں صرف ایک کا ہی من تھا اس کالج میں ایڈمیشن لینے کا باقی دو تو دوستی میں اور زبردستی میں آگئے کہ بھائی تو ادھر جا رہا تو چل ہم بھی ادھر چل لیں ہم اکیلے کسی کالج میں کیا کریں گے اتنی اچھی دوستی ہے اور اتنی اچھی گہری دوستی ہے اب یہ نارمل ہی فیملی بیک گراؤنڈ ہے میڈل کلاس فیملی سے ہے اور ایسا نہیں بہت سارا پیسہ یا خاندانی رہیس بلکل نارمل ہے اب ان کی کلاس میں ایک مہینے بعد ایک ایڈمیشن ہوتا ہے نام ہے لڑکے کا جاوید خان جو کی کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا اور ان تینوں کو نہ باقی دنیا سے مطلب ہے بھی نہیں یہ تین آپس میں پوری دنیا کے برابر ہے خیلنا بات کرنا گصہ ہونا نئی نئی چیز خریدنا یا تینوں کا پیسے ملا کے ایک موٹسائکل خریدنا یہ اس طرح کی دوستی ہے اور ان تینوں کو ایک دوسرے کی فیملی پر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے بہت زیادہ بھروسہ ہے مطلب ان کے تینوں کے پریوار کو بھی ایک دوسرے پر اور ان کی دوستی پر بھروسہ ہے تو کوئی چوتھا انسان بیچ میں آکے میس انڈسٹینڈنگ کرا دے یا ان میں لڑائی کرا دے پوسیبل نہیں ہے نہ کسی لڑکے کے بس کی بات ہے نہ کسی لڑکی کے بس کی بات ہے اور یہ تینوں پڑائی میں بھی اچھے ہیں بہترین ہیں ایک تو بہت بھی بہترین ہے جس کو دیکھ دیکھ کر اس سے کمپٹیشن کر کے باقی دو بھی پاس ہو جاتے ہیں اب یہ جو جعوید میاں ہیں یہ ان کے گروپ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں سے ہیں ان تینوں نے جواب تو پروپر دیا باتچیت بھی کری لیکن انہوں نے ایک طرح سے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی ہم دوست زیادہ بناتے نہیں ہیں اور ہمارے کو ضرورت بھی نہیں ہے ساف ساف جعوید کو یہ بات بری لگ گئی جعوید نے کہا کہ کس بات کا گھمنڈ ہے ان لوگوں کو پتہ تو کیا جائے ایسا کون ہیں یہ تین لوگ اب جعوید کے ابھی کچھ دوست بنے وہاں پر نیا کالیج ہے نئے مطر بن رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی کچھ ہندو مسلمان والی بات مطلب نہ دیماغ میں ہے لیکن ہاں اس ویڈیو کے نیچے مجھے ہر ہر مہادیو لکھا ہوا ضرور چاہیے اور اگر بینہ اسے لکھے چلے گئے تو مجھے لگے گا شاید کہ آپ کے من میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنفیوزن اور کوئی ڈاؤٹ ہے اور اگر نہیں ہے بھروسہ تو ہر ہر مہادیو ضرور لکھے گا ہوتا کیا ہے کہ ان تینوں کی دوستی تو بہت زیادہ اچھی اور سٹرونگ ہے ہی اور تو اور ان تینوں کے عشت بھی ایک ہی ہیں مطلب تینوں ایسا نہیں کہ صرف پڑائی میں اور کھلکود میں ہیں یہ پوجہ پارٹ بھی کرتے ہیں مہادیو پر بھروسہ بھی کرتے ہیں اور ہر سال یہ ایک بار کسی بھی مہادیو کے جو جتنے بھی یہ ستھان ہے امرنات ہو گیا آپ کا کدارنات ہو گیا یا بدرینات کہیں بھی ایک جگہ ضرور جاتے ہیں پورے پریوار کی پرمیشن کے ساتھ تو اس بار کا پلان بن رہا ہے امرنات کا اب تینوں پیسے بھی جوڑتے ہیں کہ بھئی ٹرین کا خرچہ اور کیوں نہ اس بار پلین سے جائے جائے یا وہاں پر جانے کے بعد کیوں نہ ہم ہیلیکاپٹر کر لیں تو مطلب ان میں بہت سارے کنفیوزن چل رہے تھے ابھی کہ جتنے پیسے کٹے ہوں گے اسی حساب سے ہم جائیں گے کالیج کا جب آف ہوگا یا سپورٹس ہوں گے کالیج میں تب ہم ضرور جائیں گے اب ان کے گھر والے بولتے ہیں کہ بھئی فی الحال وہاں بہت زیادہ موسم اور وہاں جو نیوز ہم سنتے ہیں تھوڑی اچھی نہیں ہے تو آپ بچے لوگ کدار نہ تھواؤ ٹھیک ہے تو ان سے ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جانا ہے آپ مہادیو کے اس جگہ نہیں بھیجیں گے گھر پہ تو ہم دوسرے گھر چلے جائیں گے مہادیو کے بہت سارے گھر ہیں ہم جائیں گے ضرور اب مہاکال پر انہیں اتنا بھروسہ ہے کہ کبھی بھی ان سے انہوں نے مہادیو نے مو نہیں موڑا یہاں تک کی ڈاکٹر نے بہت پہلے ان تین دوستوں میں سے ایک دوست کو یہ بول دیا تھا کہ اس کے پیر میں ایک پرابلم تھی وہ چل نہیں پائے گا ٹھیک ہے تو میلے سے ایک ترشول کھری داتا اس نے ٹھیک ہے اور اسی ترشول کو پکڑ کر وہ کلاس میں چلا کرتا تھا لوگوں نے مزاک بھی بنایا اس کا بہت الٹا سیدھا بھی بولا وہ یہاں سے میں نہیں بول سکتا لیکن اس نے پھر اسی ترشول کی پوجہ بھی کری سمجھ رہے ہو اور پھر وہاں سے اس سے یہ سمجھو کہ مہادیو دکھنے لگے اور جس کو مہادیو دکھ رہے ہو بچے کو جو کی آٹھ سال کا ہے یا ساڑھے ہاں آٹھ سال کا ہی رہا ہوگا تب سے جو کی مہادیو کا پجاری ہو مہادیو کشت تو نہیں ہونے دیں گے اس بچے کے ڈاکٹر نے بھی مطلب بہت جگہ اس کی ریپورٹس وغیرہ بھیجی تھی کہ یہ ٹھیک ہوا تو ہوا کیسے مجھے پتا ہے کہ یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے کہ اس کی پیر کی ہڈی جو ہے بہت زیادہ مل گئی جتنی کی پوسیبل نہیں ہوتی ربر جیسی ٹھیک ہے تو وہ سیدھ ہی نہیں ہو سکتی یا تو پیر کٹنا پڑتا بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی لائف سے جڑی ہیں جس کی وجہ سے یہ مہادیب سے چڑے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تینوں کالیج میں بیٹھے اپنا پلان بنا رہے تھے تب ہی آتے ہیں جعوید میاں اور کہتے ہیں کہ آپ تینوں کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے ان تینوں نے کہا کہ بھائی ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں تمہارا انٹریسٹ بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ہیں جعوید خان ٹھیک ہے آپ برا مد مانی ہے گا ہم تینوں میں سے کوئی بھی مسلم نہیں ہے تو ہمیں جہاں گھومنے جانا ہے آپ کے حساب سے وہ کئی مسجد نہیں آئے یہ بھی بات سمجھئے ہم کدارنات کا پلان بنا رہے ہیں اور یہ مہادیب ان کا اسطحان ہے اگلی بار کبھی کہیں جائیں گے ویسے ہی کہیں گھومنے بینہ شردہ سے صرف گھومنے کے لیے کہیں آپ دہرہ دون مسوری کبھی بھی ہم جائیں گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو اس نے کہا نہیں میں بھی چلنا چاہتا ہوں پہلی بات اس نے اتنا زور کیوں دیا ہے دوسری بات اپنے ساتھ تین چار دوستوں کو لانا چاہتا ہے تو ان تینوں نے صاف منہ کر دیا کہ جاوید بھائی ہمیں آپ سے کوئی آپتی نہیں اور ہماری آپسی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ الگ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مسلم ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں لانے چاہتے ہیں اپنے ساتھ میں لیکن ہمارا کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ ہمارے مطر ہیں آپ ہمارے ساتھ کالیج میں ہیں کلاس میں ہیں ہمارے ساتھ بیٹھئے اٹھئے کھائیے کھیلیے ہمارے ساتھ لیکن ہم اور زیادہ لوگ نہیں لاسکتے آپ کو آنا ہے آجاؤ اب اس میں ہم بنا کیا کریں گے مہادیو کے گھر جاتے ہو جائے لوگ اتنا اچھا ہے کوئی بات نہیں آپ آسکتے ہو تو آجاؤ باقی دو دوستوں نے کہا سمجھ نہیں آرہا کہ جعوید وہاں کیا کرے گا سوال یہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی پوچھا تو گھر میں کسی نے بھی اس بات کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا کہ ٹھیک ہے نام جعوید ہے مسلم ہے اور اگر وہ کدارنات جانا چاہ رہا ہے تو اس میں دکھت ہی کیا ہے یا امرنات جانا چاہتا ہے تو اس میں دکھت ہی کیا ہے انہوں نے کہا دکھت کوئی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے بھگوان کو بھگوان نہیں مانتا کیونکہ ہم نے اسے یہ بھولا تھا کہ ہم ابھی فیلال کدارنات جانے کا پلان بنا رہے ہیں اور کبھی ہم اگر دہرہ دون مسوری گئے جہاں پر ہماری کوئی آستہ ہی نہیں ہے تو ہم وہاں تمہارے کو ضرور لے کر چلیں گے تو اس کے بعد جعوید نے جواب دیا تھا میرے لئے تو وہ دہرہ دون مسوری جیسی ہی ہے میں تو گھومنے ہی جا رہا ہوں بھئی لگن یا تمہارے لئے اچھی جگہ ہو سکتی ہے میرے لئے تو دہرہ دون مسوری جیسی ہے تو ایک پریوار نے یہ کہہ دیا کہ جب وہ لڑکا ایسی دھارنا ایسی وچار دھارا رکھتا ہے تو اسے اپنے ساتھ لے کے ہی کیوں جا رہے ہو منہ کرو صاف مطلب اگر وہ صاف تمہارے موہ پر یہ بول سکتا ہے تو تم صاف اس کے موہ پر نہیں بول سکتے کہ تیرے کو ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنا دیکھ ہم اپنا دیکھ لیں گے لیکن تینوں لڑکوں نے اسے منہ نہیں کرا کہ ہم بھی تو دیکھیں ہیں یہ کب تک اور کتنی دیر تک اور کس حد تک ہمارے بھگوان کو نکارتا ہے یہاں کوئی تینوں کے من میں گندے غلط ویچار نہیں یا اسے کوئی سبق سکھانا ایسا کچھ نہیں تھا تینوں کے من میں بس دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کی سوچ کیسی ہے کیونکہ ایک بار تو اس نے جھلک دکھا دی اپنی سوچ کی کہ میں تو گھوم نہیں جا رہا ہوں تیرتستان ہوگا تم لوگوں کے لیے میرے لئے تو جیسے باقی جگہ ایسی وہ ہیں اب یہاں جس دن جانا تھا اس دن جاوید کہتا ہے کہ میرے پاس جانے کے لیے پیسے کم ہے ٹھیک ہے تم تینوں تھوڑا حصہ میرا باٹ لو تو میں آکے تمہیں پیسے دیتا ہوں تو ان تینوں میں سے ایک دوست مو پر جواب دینے والا تھا کہ بھائی ایسا تو ہے نہیں کہ واپسی میں یہاں پر کوئی پیڑ سے پیسے گر جائیں گے واپسی میں کیسے دے گا جب تیرے پاس ابھی نہیں ہے تو مجھ جانا ہمارے ساتھ ایسے کوئی زبردستی تھوڑی نہ ہے اب اس نے ہاتھ وغیرہ جوڑ دی ہے جاوید نے کہ نہیں مجھے تم لوگوں ایک ساتھ جانا ہے اور ضرور جانا ہے میں چاہے میرا اگر کھرچہ دو ہزار کا ہوگا میں آپ کو تین ہزار دوں گا لیکن مجھے جانا ہے اب یہاں ایک جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ بھائی تو ابھی دو ہزار نہیں دے پا رہا بعد میں تین کہاں سے دے گا یہاں اس کے من میں بھی ایسا آ گیا جاوید کے کہ ان تینوں کو سبق تو سکھانا ہے مجھے کیونکہ ان تینوں کی دوستی میں نے بہت سنی ہے بہت بہترین ہے بچپن سے ساتھ ہیں انہیں ابھی میں جاوید خان کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور یہاں ان تینوں کو بلکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے والا ہے پہلی بات یہ ہیں مہادیو کے چیلے تینوں بھائی کتنے بھی شڑین ترچلے تو کچھ نہیں کر پائے گا پہلی بات اور جو لوگ الٹا سیدھا لکھنے کی سوچ رہے ہیں نا نیچے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مہادیو اس کے ساتھ جو ابھی آگے کرنے والے ہیں اگر آپ نے پوری کہانی سن لی تو آپ کمنٹ میں وہ نہیں لکھو گے جو ابھی لکھنے والے تھے پوری کہانی سنیے گا اب یہاں تینوں جنے کچھ پیسے اس کی طرف سے بھی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ چل کوئی بات نہیں تو ہمارے ساتھ چل اب راستے میں بات چیت ہو رہی ہے ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینسیں شیئر کر رہے ہیں اور جعوید ان سے ان کے بارے میں زیادہ باتیں پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے جب یہ وہاں پہنچتے ہیں اب چڑھائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے یہ کدارنات پہنچنے سے پہلے بھون پہنچنے سے پہلے مہاکال کے درشن کرنے سے پہلے یہ دوسرے پہاڑ سے شروع کرتے ہیں جو کی کافی اونچا اور پتھریلا ہے ان کا ہمیشہ سے ہے بچپن سے جب سے یہ آ رہے ہیں یہ جو سیدھا سامنے والا راستہ دیکھا ہے نا جو کی آپ کا بازار سے بھی ہو کے جاتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے جہاں پر بہت ساری دکھانے وغیرہ یہ وہاں سے نہیں جاتے یہ پورا الٹا گھوم کر ندی کے پیچھے سے جو بڑا والا پہاڑ ہے وہاں سے جاتے ہیں اب جعوید کو یہ بات سمجھ نہیں آئے کہ یہ لوگ مجھے اس راستے سے کیوں لے کر جا رہے ہیں جبکہ ان تینوں کا بچپن سے وہی راستہ رہا ہے اور وہ راستہ ان کے لئے بچوں کا کئل ہے جعوید نے کہا کہ یہاں سے جاتے ہیں کیا تو اس نے کہا بھائی تو تو گھومنے آیا ہے پہاڑ ہے ٹریکنگ کر مزے کر تیرے لئے تو پارٹی ہو رہی ہے ہماری شردہ ہے اور ہم ہمیشہ سے تینوں اسی راستے سے آتے ہیں جعوید کو اس بات میں تھوڑا شڑینتر لگا کہیں یہ کچھ تین ہندو ہیں میں اکیلا مسلمان ہوں کہیں کچھ اور ان تینوں کو بار بار من میں یہ لگ رہا تھا کہ بھائی اس کے چوٹ نہ لگے کیونکہ اگر اس کے خرونچ بھی آئی تو لوگوں کو لگے گا تین ہندو کے ساتھ ایک مسلمان گیا تھا سمجھ رہے ہونا میں کیا سمجھانے کوشش کر رہا ہوں وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور یہ تین اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے یہاں سوچ فرق کیا گئی میں یہ نہیں کہتا کہ جعوید غلط ہے یا یہ تین غلط ہیں نا 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 دھیان سے سننا اب ہوتا کیا ہے جب یہ چڑھائی کر رہے تھے تو ان چاروں نے ایک رسی اپنے اپنے ہاتھ میں باندھ رکھی تھی ٹھیک ہے اور جو سب سے آگے چل دا تھا لڑکا وہ جب رسی کو اچھے سے باندھ دیتا تھا اس کے بعد ہی باقی تین جنے اس رسی کے سپورٹ میں اوپر چڑھتے تھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماؤنٹ کلائمبنگ وغیرہ دیکھیں ہے نا پچھروں میں یا اصل میں کبھی کری ہو تو جو رسی باندھتا ہے ٹھیک ہے اس پر ہی پوری ٹیم نربھر کرتی ہے ماؤنٹ ایوریس پر بھی آپ چڑھتے ہیں کبھی آپ نے چڑھائی دیکھی ہو یا کبھی بھی پچھر میں بھی تو سب سے مہین کام رسی باندھنے کا ہی ہے تو جعوید کیا بولتا ہے رسی میں باندھوں گا ٹھیک ہے تو باقی تین جنے بولتے ہیں کہ آپ کبھی پہاڑ چڑے بھی ہو تو اس نے کہا ہاں بہت بار چڑھوں کوئی بات نہیں میں باندھوں گا رسی اب یہ تینوں جنے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کچھ گڑ بڑھنا ہو جائے جعوید کو منہ کرتے ہیں لیکن جعوید زبردستی رسی باندھنے کا کام کرتا ہے کہ بھئی میں تھوڑا سا آدھا پہاڑ ٹھیک ہے باقی کا آپ کریے گا پہلی کیل وہ لگاتا ہے رسی باندھتا ہے اور ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے سمجھ رہے ہو اب اسی پر پیر رکھ کر انہیں اوپر چڑھنا ہے جعوید میاں کو اور یہ اس حساب کی چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ان کا پیر رکھنے کے بعد بھی وہ کیل وہاں سے نکلے گی نہیں اور یہ آرام سے اوپر کی طرف چڑھ جائیں گے انہوں نے بھائی صاحب نے ایسا ہی کیا اور باقی تین جنے انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ ہٹے گا اوپر جائے گا دوسری کی لگائے گا پہاڑ میں تو ہم جو اس نے پہلے کی لگائی اس کا سہارا لے کر اوپر چڑھیں گے گلتی سے جعوید میاں کا پیر فسل گیا اور وہ ان کی طرف نہ گر کر تھوڑا سا پہاڑ میں جو کٹ تھا بیچ میں اس کو پار کر کے اس طرف گر گئے جس طرف کچھ کچھ جنگل سا کچھ کچھ ہلک ہلکا پانی ہلک ہلکا جھرنا کچھ ایسا ساتا جہاں پر آپ صاف نیچے تک نہیں دیکھ سکتے انہوں نے بہت آواز دی تینوں نے اور یہ تینوں گھبرا گئے کہ یہ ہوا تو ہوا کیا بہت پریشانی بڑھ گئی مہدیو کو یاد کرے کہ مہدیو اس لڑکے کے خروچ نہیں آنیچے اس بچے کو آپ کچھ بھی کرو یہ واپس صحیح ہے ہمارے کو یہ ہمارا دوست ہے اور اس نے جو بولا اسے سزا مل گئی ہے معلوم جتنی بھی اسے پریشانی ہوئی ہوگی یہاں سے گرنے میں اس کی سزا ہو گئی لیکن یہ ہمیں زندہ چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور تینوں نے مہا مرتنج یہ منتر پڑھنا شروع کر دیا اس کے لئے مسلمان کے لئے یہ ہندو کی طرف سے اس کی جان بچانے کے لئے کوشش تھی اب یہ منتر پڑھ رہا ہے تو جعوید کی ہلکی سی آواز آتی ہے جیسے کہ وہ کہیں دبا ہو ان تینوں نے واپس آواز دی جعوید نے کہا بھائی جان میں دو پتھر نیچے ہوں اور میرا پیر فسا ہوا ہے میں ہل نہیں سکتا میرا پیر ہو سکتا ہے یہ ٹوٹ گیا ہے درد بہت ہے میں چل نہیں پاؤں گا لیکن نیچے بہت ہے بھائی جان میرے بہت چوٹ لگی ہے اب ان تینوں میں سے جو نمبر ون پہ تھا لڑکا جو کافی اچھی ٹریکنگ کرتا ہے اس نے کہا کہ تم مہین رکھو میں آپ کو لینے آتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس طرف رسی باندھ کے اتھر گیا اسے وہ لڑکا ملا جعوید اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے اسے کندے پر رکھ کر کھینچ کر اوپر لے کر آتا ہے رسی پہ اور جب اوپر آ جاتا ہے پہاڑ سے اس جگہ سے جہاں پر جعوید گر گیا تھا تو جعوید بولتا ہے کہ میں تم تینوں سے معافی مانگتا ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی پہلی بات تو یہ کہ جب میں گرا تو میرے موں سے ہر ہر مہادیوی نکلا تھا دوسری بات کہ میں نے تم سے بہت سارے جھوٹ بولے اور یہ میرے لئے صرف ایک گھومنے والی جگہ نہیں تھی اب ان تینوں نے بولا کہ تُو کہہ کیا رہا ہے کہہ رہا ہاں میں سچ ہی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ مانو گی اگر زندہ بھی ہوں تو انہی کی وجہ سے ہوں جہاں ہم جا رہے ہیں اب تینوں کو بہت بات عجیب لگی کہ یہ کیا بول رہا ہے بھائی تیرا نام جعوید خان ہے کہتا ہاں جعوید خان ہے بھائی تُو مسجد جاتا ہے کی مندر جاتا ہے اس نے کہا مسجد جاتا ہوں میں مندر کیوں جاؤں گا تمہارے بھگوان ہیں ہمارے اللہ ہے تو اس نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن تُو نے یہ کیا کہا کہ مطلب میں زندہ ہوں تو مہادیو کی وجہ سے زندہ ہوں اس نے کہا میرا گھر مہادیو سے چلتا ہے بھائی یہ مسلمان بول رہا ہے ان تین لڑکوں کو تو ان تینوں کے دماغ میں اب یہ مانو اتنی اتھل پتھل ہو گئی کہ سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا بول رہا تو ایک سوال پوچھا گیا کہ بھائی اس سے آگے اب ہم تب ہی جائیں گے جب تُو پوری بات بتائے گا تو اس نے بتایا کہ بچپن سے آج تک تمہارے مہادیو کی مورتیاں ہی بنا کر بیچی ہیں میرے پتا نے میرے اببہ حضور نے ٹھیک ہے جو میری امی ہیں وہ پوشاکے بناتی ہیں ٹھیک ہے تمہارے کانہ کا جیسے جنماشٹ میں ہوتی ہے تو نئے کپڑے ہوتے ہیں میری ماں وہ بناتی ہے اور میں لگاتار چھ سال تمہارے ہاں جو راملیلہ ہوتی ہے نا اس طرح کا جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں شیو جی بنا ہوں تم لوگ مہادیو بھی بولتے ہو نا اب وہ تینوں کی آنکھوں میں ہاں سوگا گئے کہ میرا گھر میرے سکول کی فیز میرے گھر میں آٹا تمہارے بھگوان سے ہی آتا تھا اور اب بھی آتا ہے اب بھی میرے اببہ تمہارے بھولے ناٹ کی مورتی بناتے ہیں اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہاں بہت بڑیا کلاکاروں میں آتے ہیں میرے اببہ اور میں تم لوگوں کو یہ بتا کے اگر کالیج سے آتا کہ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں جن سے میرا گھر چلتا ہے تو تم تینوں میری بات پر وشواس نہیں کرتے اسی لیے میں نے وہاں پر تم سے یہ بولا تھا کہ میرے لیے تو صرف گھومنے والی ہی جگہ ہے میں تو یہ ہی مان کے چلوں گا کہ میں دہرہ دون مسوری گھوم رہا ہوں جبکہ تم تینوں سے زیادہ من میرا تھا تمہارے مہادیو کو دیکھنے کا جنہوں نے ستائیس سال سے ہمارے گھر کو پال رکھا ہے میری امی میرے اببو میری بہنیں میں خود انہی پر نربھر ہیں وہ اس کے بعد ان تینوں کی دوستی میں ایک دوست اور جڑ گیا جاوید خان تو آج کی کہانی میں اتنا ہی ہے آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک کریے گا اچھی نہیں لگی تو لائک کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے گا پھر لائک کریے گا اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آئیے گا دیکھئے بھائی میرے کو کسی سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ جو میسیج کرتے ہو نہ دیکھو بہت لوگ دیکھتے ہیں مجھے بھائیہ بولتے ہیں لوگ مجھے بیٹا بولتے ہیں لوگ اور ایسے میں آپ جو میسیج کرتے ہو اس کے بعد اس بیٹے کے اندر کا جوالہ مکھی نکل جائے اور اس کا گصہ دیکھے اور باقی لوگ کہیں کہ بھائی نتن کا یہ روپ ہم نے نہیں دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا ہاتھ جڑ کے بنتی ہے بھائی الٹے سیدھے میسیجز مت کیا کرو ورنہ بھگوان نے زبان تو ہمیں بھی دیئے ہاتھ ہمیں بھی دیئے بول ہم بھی سکتے ہیں لیکن دائرے میں رہ کر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے باقی thank you so much for watching this is Nathan take care bye ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تنہواد حر حر مہادیو